اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک بہت پیارا وظیفہ لے کر یہ ہے امیر کبیر بننے کا وظیفہ مالدار بننے کا وظیفہ رچ مین بننے کا وظیفہ دیکھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ وظیفہ ہے جی ہاں یقیناً جس میں تو شک کرنا بھی ایمان سے ہاتھ دھونے جیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے کہ زمین آسمان مل جائیں یہ تو ممکن ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک و شبہ یا معاذ اللہ منزالی جھوٹ ہو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ وہ وظیفہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ تنگ دست ہوں غربت بہت زیادہ ہے مفلسی بہت زیادہ ہے شکار ہوں مفلسی کا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کے اندر جب داخل ہو تو کوئی موجود ہو یا نہیں سلام کرنا ہے السلام علیکم اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا ہے مجھ پر پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ احد اس سورت کے تلاوت کرنی ہے تین بار اور پھر درود پاک پڑھنا ہے یہ معمول بنا لو اپنا ہمیشہ کے لئے کبھی بھی دولت کی کمی نہیں رہے گی مفلسی قریب نہیں آئے گی غربت سے کوئی تمہارا واسطہ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آس پاس کے لوگ دستیاب ہوں گے پھر چند دنوں کے بعد تاریخ جو ملتی ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ ان صحابی کی جو ریپورٹ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی وہ یہی تھی کہ یا رسول اللہ اب مجھے اللہ کے فضل سے اتنا مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے کہ میرے پڑوسی بھی مجھ سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو میرے ذریعے سے رزق دیتا ہے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ کریں گے اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور اس کی برکت نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ